موسیقی موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا اور آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں زمانہ جہلیت کیسا تھا اور ہمیں کیسے زمانہ جہلیت سے نکال کر آج روشناس کروایا گیا اور ہمیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں لائے گیا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ راغیم نعیمی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھے ہوئے ہیں مفتی انتخاب احمد صاحب ہمارے ساتھ راہیل سید ہمارے نمائندے پاروخ ہمزہ ہمارے نمائندے موجود ہیں ہمارے ساتھ نات خان موجود ہیں ناتوں کا سلسلہ شروع کریں گے ان کا تعرف آپ سے کروائیں گے سب سے پہلے میں دعوت دوں گی علامہ راغیم نعیمی صاحب کو سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے سب سے پہلا سوال اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی ولادت کی خوشی منانی کیسے چاہیے ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں آج کی روز لیکن اصل شریعت کیا ہے اصل میں ہمیں اس خوشی کو کیسے منانا ہے تو ہم عالم دین سے جانیں گے کیونکہ ان سے اچھا جواب آج کی دور میں اور کوئی نہیں دے سکتے علامہ صاحب آج کا دن کیسے منائے کیسے خوشی منائے بہت خوشی ہے منانی کیسے ہے یہ خوشی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج چودہ سو ترنوے یوم پیدائش ہے چودہ سو ترنوے برس قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آج تک اہل ایمان اس دن کو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور جذبہ عشق کی شرساری کے ساتھ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر زمانے اور ہر جگہ کے سیلیبریشنز کے انداز الگ ہوتے ہیں اقدار الگ ہیں شیعار الگ الگ ہیں خاص طور پہ برے صغیر پاکوہین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سیلیبریشنز کے انداز باقی دنیا سے ہمیں ممتاز اور جدہ نظر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورہ مبارک میں اس سیلیبریشنز کا اظہار صحابہ کرام آپ کی آمد پر آپ کی تعریف اور توصیف کے گنگاکے کیا کرتے تھے آپ کی مدہ سرائی اشار کی صورت میں ہوتی تھی اور صحابہ کرام مختلف گروپس اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کے موقع پر واقعہ ہونے والے مختلف معاملات کو اور مختلف امور کو ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب کمپیریزن ہوتا کہ آپ بڑے ہیں یا کوئی اور صحابی بڑا ہے تو صحابہ اکرام اکثر یہ کہتے کہ میں عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا ہوں لیکن رتبے میں مقام و مرتبے میں رفت میں عظمت میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بلندو بالا ہیں آج کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی کا دن آپ کی سیرت تیبہ متہارہ کے مختلف پہلوں پر اظہار کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات کو بیان کرنے کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مسائب تقالیف اور شدائط کا تذکرہ جو آپ نے تبلیغ دین کی سلسلے میں برداشت کی نہ صرف برداشت کی بلکہ خندہ پشانی سے انہیں ان کا سامنا کیا اور اپنے موقف اور اس دین کی تبلیغ میں ڈٹے رہے جس کے لیے اللہ وحدہ اللہ شریک نے آپ کو منتخب فرمایا تھا آج کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداصرائی اشعار کی صورت میں نصر کی صورت میں اور پھر اپنی ثقافت کے اعتبار سے سیلیبریشنز کے مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں اور اس کے زیل میں میں ایک قائدہ بیان کرنا چاہوں گا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمہ اسے بیان کرتے ہیں کسی بھی جائز دینی عمر کے وقوع کے لیے غیر یا نجائز دینی عمر کو اختیار نہیں کیا جا سکتا یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہر معاملے کو اختیار کرنے سے پہلے کہ کیا اس معاملے کے نتیجے میں کوئی ایسا کھانا کھلانے کی صورت میں لوگوں کے اجتماعات کی صورت میں خوشی کا اظہار جشن کی صورت میں جس میں جلوس نکالا جاتا ہے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں چراغاں کیا جاتا ہے سجاور کی جاتی ہے ہر ایسا کام جو فی نفسی ہی جائز ہے اور اس میں کہیں پر بھی ملاوٹ نہیں ہے کہیں پر بھی غیر شریع امور کا وقوع پذیر ہونا نہیں ہے وہ جائز قرار پائے گا اس کے کیے جانے کی صورت میں اس محبت اور وارفتگی کے ساتھ اسے باعث سواب قرار دیا جائے گا لیکن جہاں کہیں بھی لوگوں کے لیے تکالیف بھی جائز عمر واقعہ نہیں ہو پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات اس سے بھی عالی ہے کہ اس خاص طور پر ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دن اس عمر کا اہد کیا جانا ہے کہ ہم اپنی زندگی سیرت طیبہ کے مطابق گزاریں گے ہم اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اس طرح بسر کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 نے بسر کی یا اس کے بارے میں حکم دیا بہت خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے تمام چیزیں ہمیں بیان کی ہیں بخصوص ان لوگوں کے لیے جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے علامہ صاحب کے بات کہ ہمیں کوئی ایسا عمل آج کے دن نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے ہمسائے کو راہ میں گزرنے والے کو یا ٹرافک جام ہو اس طرح کا کوئی عمل اگر ہم کریں گے تو جس کے لیے ہم آج دن منا رہے ہیں اس کے لیے ناغوار ہوگا اس کو پسند نہیں آئے گا تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آج دن منانا ہے خوشی ضرور منانی ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف دیے بغیر مفتی اندخاب عالم احمد صاحب آج کا دن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے میسیج کیا دیتا ہے وہ آپ بیان کریے کہ یہ دن کون سے پیغام کا دن ہے سب سے پہلے تو میں امت مسلمہ بالخصوص اہل لاہور کو نبی کریم کی ولادت با سعادت کے موقع پر مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں میں اس موقع پر ناظرین اکرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم روف الرحیم جو اس کائنات میں تشریف لے اس دور کے اندر انسانیت جو ہے وہ ایک نام کی رہ گئی تھی ایک ہر طرف ظلم ستم جبر عروج پر پہنچا ہوا تھا بلکہ زوال کی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا وہاں نہ معباب کی حقوق کا خیال تھا نہ ہمسائیوں کے حقوق کا خیال تھا یہاں تاکہ جو اولاد جنم لیتی تھی انسان کے اپنے بطن سے اس کے ساتھ بھی جو ظلم زیادی کی جاتی تاریخ کے عراق اندر اس کو بیان کرنا بھی آج کے اس دور میں مشکل نظر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشیف لائے دشمنی اپنی بلندیوں کو محیط ہوا کرتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جب تشیف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے دلوں میں جو سال ہا سال سے اللہ رب العزت جل شان ہوا منوال ہوا کی ذات جو خالق اور مالک ہے اس کی پہچان تو کیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے باطل ممود اس قدر اپنے دلوں میں ان کو ٹھکانہ دیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اللہ تعالی کی توحید کا درست دیا اس توحید آوری سے پہلے توحید کا پیغام پہنچانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ نے جو اپنی ذات ہے اسے ایک بہترین ذات کے طور پر پیش فرمایا حالانکہ اس وقت تک اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا گیا تھا اجازت نہیں دی گئی تھی اعلان نبوت نہیں فرما تھا تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی چالی سالہ زندگی ہے حضور علیہ اسلام کی اس میں آپ نے اپنا عمل اور اپنا کردار پیش کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا اپنے بھی پکارتے تھے اور بیغانے بھی پکارتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے جب اپنی ذات کو بہترین طور پر پیش کیا اس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت فرمائے اعلان نبوت فرمانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں سے باطل محبودوں کی جو محبت ہی اس کو ختم کیا اور حقیقی ذات جو اللہ تعالی ہے اس کی محبت کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ انسانیت کو اس کی قدریں بتلائیں کہ انسانیت کا میار یہ ہے اس کی قدریں یہ ہیں عزت و تقریم ایک دوسرے کا احساس اور اس دشمنی کو محبت کے اندر نہ صرف بدلا بلکہ محبت کے جو حقیقی منزلیں تھی انہیں ان کے دل کے اندر پیدا فرمایا گیا قرآن عزیز نے اللہ پاک نے اشارت فرمایا تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے اب آپ کی ذات میں انسان دنیا کی زندگی اور آخرت کی جو اصلی زندگی ہے ان تمام چیزوں کے لئے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے کردار کو بہترین نمونہ کے طور پر پیش فرمایا ہے اس اپنے ہمسائیوں کے ساتھ جو محبت رواداری سے پیش آنا اس کا بھی اپنے محلے کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ اپنے اسلامی بھائی کے ساتھ اور اپنے جو غیر اسلامی اقلیت لوگ ہیں یا غیر اسلامی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک انسان کا مسلمان کا کیسے رویہ ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو آقا نے بیان فرمایا تو میں اس موقع پر آج کا جو دن ہے بالخصوص ہمارے لئے اس قدر بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جس دور میں ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر دین اسلام کے ساتھ ہمارا جتنا تعلق اور رشتہ ہے وہ ایک نام کا نظر آتا ہے اس موقع پر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علی کی جو تعلیمات ہیں جن تعلیمات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علی نے عرصہ تئیس سال زندگی میں دنیا کے کونے کونے پر اللہ تعالی کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا اور دین حق کی اپنے بیوی بچے ہیں اپنے زیرے کفالت بہن بھائی ہیں یا اپنے والدین ہیں یا اپنے عزو قارب دوست آباب ہیں یا اپنے متعلقہ جو لوگ ہیں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علی کی جو سیرہ تیبہ ہیں اس کا نہ صرف درست دیں بلکہ خود سب سے پہلے اس پر عمل کریں اور پھر عمل کی تلقین کریں تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ آج کے جو دن اس لئے بھی ہماری اہمیت کا حامل ہے کہ وطن پاکستان میں جو ان دنوں میں ایک بہت عجیب و غریب قیفیت میں پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے اس موقع پر ہم علیہ رسول اکرم کی زندگی میں بھی بہترین عملی طور پر موجود ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اور پاکستان میں رہنے والی جتنی بھی رہے ہیں انہیں آسن طریقے سے ان کی تلقین کریں ان کی اصلاح کریں اور ان کو جو زندگی میں رہ کر آخرت کی زندگی ہے اس کو آسن طریقے سے ہمیں منزلوں کو تلاش کرنا چاہیے ناظرین بہت اچھی خوبصورت گفتگو جس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ یہ مائک مولانا صاحب دیجئے گا ہمارے ساتھ فاروق بھی موجود ہے فاروق عمزہ ہمیں یہ بتائے گا آج شہر لاہور کو کیونکہ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اپنے چانل کے تبصت سے شہر لاہور نے آج کا یہ حسین نین کس طرح سے منایا کیا گہما گہمی رہی ذرا بیان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت باسادت کا دن ہے اور اس سے ہر امتی کو خوشی ہوگی کیونکہ اس دن نبی مہربان دنیا میں تشریف لائے تھے اس دن فرشتوں نے بھی خوشی منائی تھی اور اسی طرح شہر لاہور میں سما خوشی کا چھایا ہوا ہے ہر طرف آئے آئے نبی آئے مرحبہ مرحبہ آقا کی آمد مرحبہ کے ناروں سے فضاء گونج رہی ہے اور آج شہر لاہور میں پانچ ہزار کے قریب جلوس اور محافل ان کا انقاد کیا جائے گا مختلف جگہوں پر جلوس نکالے جائیں گے جو سب سے بڑا اور مرکزی جلوس ہے وہ بڑی ریلی ہے وہ دوسری طرف چونگی عمر صدو والی سائٹ پہ ہوگی اور شہر بار میں جلوس اور محافل کا سلسلہ جو ہے جاری ہے ہر بندہ اس کی خوشی منا رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بلکہ جب سے روی الاول شروع ہوئے تب سے ہی مختلف جگہ محافل کا محفل ملاد کا سلسلہ جو ہے جاریوں ساری ہے اور لوگ اس حوالے سے اپنے گھروں کو بھی سجا رہے ہیں خود جاتا رہا ہوں دیکھتے رہے ہیں ہم مختلف مارکیٹ سے جہاں سے زیادہ تر سامان خریدا جا رہا ہے جن میں سے اردو بزار کے قریب جو گمپت روڈ ہے وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کا سجابتی سامان جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نقشے نالائن پاک اور روزہ رسول اور خانہ کعبہ کے جو مارڈلز ہیں وہ خرید کر لوگ لے جا رہے تھے جن کا مساجد میں انہوں نے رکھے ہیں مختلف بزار سے جائے گئے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ گہمہ گہمی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پر اور ہم سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں جس طرح سے جو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والے آج محبت کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین یہاں پہ مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے اور اس بندہ ناچیز نے ایک چھوٹا سا نظرانہ اس بڑی ہستی کے لیے رکھا ہے ناات کی صورت میں یہ ناات اور اس کے بعد ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد تمام دوسرے لوگوں کو بھی ہم شاملے گفتگو کریں گے بنے ہیں دونوں جہاں شاہے دوسرا کے لیے سجی ہیں میں فیلے کونین مصفی کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میرے میرے کریم میرے چاہ سازو بندہ نواز میرے کریم میرے چاہ چاہ سازو بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے محمد 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 محمد